بیٹی ایس نیوز 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 ہم نے اپنا خود کا لیٹا رائٹ دیکھا یہاں کے سیوریت لائن کو سنکشن صدر صاحب کے لیٹا رائٹ پر یہاں کے سیوریت لائن کو سنکشن کیا کشنا کالونی میں یہ پرابلم کم سے کم دس سال سے چل رہا ہے ابراہیم کامپلیکس کے پاس دس سال سے یہ پرابلم آیا جیسے کہ ایکس ایم میلے لکشمن بھی تھے انہوں خوش نہیں کر سکے اب جو پریزنٹ ہے انہوں بھی خوش نہیں کرے انشاءاللہ مرے صدر موطرم کی ہدایت پر کہ آج کشنا کالونی میں بہت اچھے سے کام ہوا میں تمام کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگ سب نے آ کر میری عباس پر آ کر مجھے آپ جو ہنا میرے سے کام پوچھا میں آپ کا کام ہمیشہ 24 7 کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں رہوں گا اور آپ کا کام کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا ان سے پرابلم جو چل رہی ہے اس کے بعد یہاں پر جو پرابلم آپ کو لے کر کے آئے ان لوگوں سے آپ نے جو دریافت کیا آپ اس پر بولے تھے ہمارے غوث الدین تاہا صاحب ابھی جناب سیکرٹری صاحب ایم ایم لیڈر ہے جو کی ان سے ہم بات کریں گے اوزباللہ وینہ الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کرشنا کالونی جو کہ ونفائی ایریے میں آتا ہے بولکپور کارپورٹیٹر کے حدود میں ہیں بار بار یہاں پر ڈرینیز کا پرابلم ہو رہا تھا جس کے لیے نمائندگی کی گئی الحمدللہ صدر مجلس اتحاد المسلمین کا لیٹر ہمارے غوث الدین تاہا صاحب لے کر آئے اور یہاں پر بہت سارے کام ہم لوگ کراتے رہے ہیں جب ہی بھی کوئی مسئلہ آیا ہمارے وارڈ میمبر علاج شریف حسین صاحب پریزیڈنٹ یم ایم بولکپور ہیں اور ہمارے یم ایم کی ٹیم ہیں رفیق پاشا خادری صاحب اور ہمارے رفیق پاشا صاحب آئرن مرچنٹ ہیں ہم سب مل کر جب ہی بھی کہاں سے کوئی مسئلہ آتا ہے فوری طور پر تین نو ٹائم ادھر حاضر ہوتے ہیں اور ادھر کے مسائل کو حل کرتے ہیں کچھ جن سے سیوریج لوور فلوئنگ کا پرابلم ریگولرلی آرائز ہو رہا تھا اس سے پہلے بھی شریف حسین صاحب ٹھائر کر اپنی جیب سے تین ہزار روپے دے کر یہاں پر پرابلم کو سال کروائی تھے وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض گھروں کے اندر پہلے کی جو پرانی لائن تھی وہ لائن چھوٹی تھی تھی اس کو بڑی کرنا تھا جس کو بڑی کرا دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ نئی روڈ بھی ڈالی گئی ہے آٹلاک کے سرفے سے آپ دیکھتے ہیں مجلسی کارپوریٹر نہیں دلائی ہے اور اس کے علاوہ جب ہی بھی یہاں گراس کٹنگ کا مسئلہ آتا ہے الیکٹرک لائنز کی پرابلم آتا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے خائدین سارے لوگ رات دین اتر جستجو کر رہے ہیں اور کبھی کبھی جو اوور فلوئنگ کا پرابلم ہوتا ہے اکثر یہ سیوریج اوور فلوئنگ بارش کے دنوں میں ہوتا ہے جب بارش زیادہ آتی ہے تو اس کے نالے کچھے نالے بھر جاتے ہیں وہاں پہ مٹھی جم جاتی ہے اس کی وجہ سے اوور فلو ہو کر وہ اس میں داخل ہوتا ہے اور یہ بھی اوور فلو ہونے کے بعض وجوہ آتے ہیں کہ بعض لوگوں کے پائنپ جو ہے چھوٹے ہیں پرانے لائنز ہیں جو زمانے خدیم ڈالے ہیں اب یہاں ملٹی سٹوریڈ بیلڈنگ بن گئے ہیں کامپلیکس بن گئے ہیں جس کی وجہ سے لائن سفیشنٹ نہیں ہو رہی تھی علم دلہ اس کو بھی ریکٹی فائی کیا گیا ہے یہ جو پرابلم ہے یہ خدیم پرابلم ہے اس کو ریگولرلی یہاں آرائز ہوتا ہے اور ریگولرلی اس کو ہم یہاں پر سف کراتے جا رہے ہیں انشاءاللہ آگے یہ نہ ہونے کے لیے ایک پلان سٹچ کیا گیا ہے وہ ہو جانے کے بعد انشاءاللہ کمپلیکلی یہ ریگولرلی پرابلم سال ہو جائے گا جس کے لیے سینکشن آلرڈی ہو چکا ہے ریگولرلی نمائندگی ہے اور جیسا ہی وہ سینکشن ہو کے آتا اسٹیمیٹ بن چکا ہے نئی لائن پڑ جائے گی اور اس کے بعد یہ پرابلم فارے ور سال ہو جائے گا پوری نئی لائن ڈالیں گے اور اس سے پہلے روڈ ڈالنے سے پہلے بھی بہت سارا ریکٹیفیکیشن کیا گیا تھوڑے 25 بیچ میں جو مکمل ڈائمیج تھے اس کو چینج کرایا گیا یہاں تک کے جے کے ہیٹس کے سامنے ایک لائن تھی جس کو یہاں کے گھر والے نہیں کرا رہے تھے تو یہ شریف صاحب آپ انتے لائٹ ڈالیں اپنے تین ازار روپے دے کر مزدور کو جب کا جب کرایا تھا جب ہم فوری طور پر جیت کے آئے تھے نئے نئے تھے آج آپ کو بولکور میں ایسا کارپوریٹر ایسا کارپوریٹر کا باپ کہیں بھی نہیں ملے گا پورے ایک سو پچاس حلقوں میں جہاں پر اگر الیکٹرک کے پولز کے اندر لائٹ نہیں آ رہی ہے تو الیکٹرک سٹاف کو بلائے جاتا ہے ڈیپارٹمنٹ کے اپنی نگرانی میں ٹھائر کر کام کرایا جاتا ہے اور جاتے جاتے ان کو بریانی کلا کے دو سو روپے بھی اپنی جیب سے دیتے ہیں تاکہ ان کی ہنمت آفضائی ہو اسی طرح کل ہم رات کو نکل کر رات کے گیارہ بجے تک پیچ پر کرائے گاڑیاں مگائے پانچ چھ سٹاف کو مگائے اور جہاں جہاں بڑے گڑے تھے جہاں بھی روڈ کے اوپر چلنے کے لیے تکلیف تھی پانی جہاں جمع ہو رہا تھا وہاں ٹھائر کے رات کے بارہ بجے تک کھڑائے ہیں آپ لوگ فیس بوک وارٹسپ پر اس کا ثبوت دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ پورے ہیدر آباد سکندر آباد میں جیسا کام بھولک پور میں رات دین جستریوں سے ہو رہا ہے کیونکہ یہاں باویس سلم ہیں اور یہاں ریگولر نی مسائل ہوتے ہیں اور سب سے بڑا سیویر ایچ کا مسئلہ تھا جس کو صدر مجل سے اتیاد المسلمین علاج بیرسٹر اسددین عویزی صاحب اپنی ذاتی دلچسپی سے KTR صاحب سے ملاقات کر کے لیٹر دے کر ساڑھے بارہ کلول روپے کا کام کرائے ہیں اور سینکشن ہو کر وہ کام تقریباً 80% مکمل ہو چکا ہے اسی طریقے سے نئی وارٹر پائپ لائن کا کام سینکشن کرائے وہ بھی 90% تک about finish ہو چکا ہے اور نئے 5.5 کروڑ کے نئے روڈ سینکشن ہیں وہ بھی جیسا یہ سارے گھروں کو کنیکشن دے دیے جائیں گے وہ بھی نئے نئی روڈیں ہر جگہ دالی جائیں گی ہم بھولک پور کی عوام سے گزارش کرتے ہیں جہاں کہیں کوئی گلی میں کوئی مسئلہ ہو 24-7 یم ایم بھولک پور ٹیم حاضر ہے آپ رات پیدا کر سکتے ہیں انشاءاللہ فوری نمائندگی کر کے کام کرایا جائے گا بھولک پور کارپوریٹر صبح 6 بجے سے پورے گلی کچھوں کا دورہ کرتے ہیں اور مسائل کی ایک سوئی کے لیے فوری متعلقہ ہوتے داروں کو فون کر کے اسی وقت ریکٹیفائی کراتے ہیں روزانہ 30 سے 40 سٹریٹ لائٹس خراب ہوتے ہیں جس کو ریپیر کرایا جا رہا ہے 20 سے 25 سیوریج کے اوور فلوئنگ کے کمپلینز آتے ہیں اس کو ایمیڈیٹلی ریکٹیفائی کرا جا رہا ہے جیٹنگ مشین مگا کر جہاں بلوک ہے وہاں پہ جو ہے جیٹنگ مشین کے ذریعے سے صاف کرایا جاتا ہے الحمدللہ 24-7 کام چل رہا ہے آپ لوگوں سے گزاری سے کہ اس کو آگے بڑھانے میں ابھی جیسے کہ ایدل ازا کا سامنے تو ہوا رہے اور آپ اس کے لئے کچھ تیاری کیا ہے آپ کی کچھ اس کے لئے پر روشنی ڈالیں گے ایدل ازا کے لئے ہم لوگوں نے سپیچل لائٹنگ ایرنجمنٹ ہر چورستے پر جہاں بھی اسکین مرچنٹ پرچیس کرتے ہیں جہاں اسپارٹ سے وہاں کے لئے جورنل کمیشنر صاحب سے میں اور خوصدین تہا کارپوریٹر صاحب جا کر نمائندگی کر کے آئے تمام چورستوں پر لائٹس ہالوجن بس لگائے جائیں گے اس پر اٹھارا گاڑیوں کے ذریعے سے اسپیچل گاربیج لیفٹنگ کی جائے گی اور جو اینیملز کا ویسٹ ہے اس کو اٹھایا جائے گا اس کے لئے اور سینیٹائزنگ کیا جائے گا تین دن تک یہ کام مسلسل چلے گا جس کی نگرانی انشاءاللہ خوصدین تہا صاحب کریں گے کارپوریٹر صاحب کے والی اللہ شریفتن صاحب کریں گے اور یہاں کے جو بھولاکور کی یم ایم ٹیم ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ تین دن رات دین جدو جہت کریں گے انشاءاللہ ہم بات کریں گے ون فائی ایریا بھولاکور مشیر آباد ایریا سے سینیر لیڈر محمد لائک صاحب سے جو اس تعلق سے بات کریں گے آئیے بات کرتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم آلی جرام اسود دین عویسی صاحب صدر ملی زتیاد المسلمین نو نقیب ملت ایم پی ایدر آباد کی ہدایت پر بھولاکور ڈیویزن کے کارپورٹر جناب غوث الدین تحس صاحب کی نگرانی میں ہمارے صدر بھولاکور علاج شریف حسین صاحب اور ہمارے ساتھی کارکنان آئرین مرچند نظیر بھائی سابقہ وارڈ ممبر جنرل سیکریٹری امائیم بھولاکور توفیق پاشا صاحب رفیق پاشا صاحب نظیر بھائی صاحب عزیز اللہ عثمانی صاحب یہ تمام کی نگرانی میں یہ کام ہوا ہے الحمدللہ بہت دنوں سے یہاں پر اس کی ایک تجویز پیش کی گئی کئی مرتبہ جو ہے زونال کمیشنر سے بھی نمائندہی کی گئی ہمارے کارپورٹر صاحب کے جو ہے غوث الدین تحس صاحب کا لیٹر پیٹ بھی دیا گیا ڈپارٹمنٹ کے ون فائی انشارج جو ڈیویزن کے تھے میڈم نویہ بلکہ جو اب کئی اور جو ہے ٹرانسپر ہو چکا ہے ان کا کوئی دوسرے صاحب ان کی جگہ پہ آئے ایسے کئی جو ہے دو ڈھائی سال سے کئی صاحب لوگوں آئے گئے لیکن یہ کام جنکا تو تھا لیکن الحمدللہ پرسوں جیسے ہی جو ہے ہمارے ڈائنمیک نوجون خائد غوث الدین تحس صاحب کی جو لیٹر پیٹ دیئے الحمدللہ اس سے کام ہوا اور میں جناب مشیرہ باد حلقے کے ایمیلے صاحب ہمارے مٹھا بگوال صاحب اور ان کے فرزن مٹھا جیسیما صاحب کا بھی شکریہ آدھا کروں گا کہ وہ لوگوں کی بھی کوششیں رہی ہیں اس حلقے کے اسوشن کی جانب سے بارہا جو ہے ان کو بلایا گیا اور دو طرف سے بھی کام ہونے کی وجہ سے الحمدللہ کل وہ لوگ آئے تھے اور جتنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان کو لا کے جو ہے یہاں پر پورا معنی کیا گیا اور اس کے بعد میں اب یہ تیخن دیا گیا کہ یہ کوئی کانٹرکٹر اس کا ذمہ داری دے کے بہت جل میجرمنٹ کر کے لائن کی خدوائی ہوں گی اور نئے پائپ لائن دس انچ کے ڈالے جائیں گے تو میں جو ہے تیہ دل سے ہمارے صدر محترم علاج بیرشتر اسودین صاحب کا اور ہمارے حلقے کے کارپرٹر صاحب غوثو دین تاہا صاحب کا شریف بھائی کا اور نام نام سے ان تمام افراد کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ان کے محنت و لگن سے اور ہمارے حلقے کے مٹا گوپال صاحب ان کے فرزن سب کی خاص دلچسپی سے یہ کام ہوا ہے الحمدللہ اب ہم کو یہ انتظار ہے کشنا سری کشنا پالنی کے لوگوں کو جل سے جل یہ لائن چینج ہو جائے کیونکہ برسوں سے یہاں پر ایک ندی نمہ بہتے رہتی ہمیشہ کئی لوگ بول رہے کہ یہ بھولکپور کا بنجرہ ہیلس ایریا ہے اور یہاں پر ہمیشہ تلاب بھراوہ رہتا اور جب سے ہمارے نوجوان ڈائنامک خائد یہاں پر جیت کر آئے ہیں بھولکپور کے غوثوں دن تاہا الحمدللہ خاصی دلچسپی لکھائی ہے اور یہاں کے اسوشن نے سری کشنا کالنی کے اسوشن والوں نے گلپوشی کی اور خاص پہلا جو تجویز رکھی ہمارے کارپورٹر صاحب کو کہ یہاں پر مہلے کا جو ہے گارڈن اور دوسرا جو ہے یہ لائن جو ہمیشہ جو ہے ایک پرانے زکام کی طرح بہتے رہتی تو الحمدللہ اس کو خاص توجہ لے کے ہمارے کارپورٹر صاحب اور ان کے والد صاحب شریبوسین صاحب نے جو ہے جو دلچسپی دکھائی آج اس کا ہم جو ہے نظارہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آج صبح سے جٹنگ مشین آکے جو ہے ساپ کروا کے گئی ہمارے موٹھا صاحب کے جو ہے موٹھا جیسیما صاحب بھی آئے تھے کارپورٹر صاحب کو لے کے دونوں نے جو ہے اب کمر بن لیا ہے کہ بھئی یہ جو لائن ہے ہمیشہ کے لیے اس کا پرابلوم سال کر دیں گے جس طریقے سے بھولکپور میں ترختی کاموں کا سلسلہ چل پڑا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ون پور ایریے میں کہ پورا جال بج گیا ہر طریقے کا چاہہ ہے وہ سیوریج لائن لے لو آبڑسانی کے لے لو وارٹر کے لے لو کیبول لائن لے لو اور کھمبوں کا کام سی سی روٹ جتنے ہیں اور انشاءاللہ سی سی کیامرے بھی کیامروں کے لیے بھی تجویز ہے انشاءاللہ ہمارے ریسپیکٹر صاحب اور ایسی پی صاحب سکیدر صاحب سے خاص بیٹھک کر کے ہمارے کارپورٹر صاحب جو ہے سی سی ٹی وی کیامرے بھی لگائیں گے لیکن جو ہے پہلے نیچے کی جو ہے زمینی سطحے سے کام پورا ہوں گے جیسا ہی جو ہے ہم آنا جانا ہمارا پورا ون فور ایریا جو ہے الحمدللہ کاروباری حلقہ ہے لوگ اوپر رہتے نیچے کاروبار کرتے لہٰذا ان کے گاڑیاں آمو درف کا سلسلہ جیسا چالو ہو گیا ایریا جیسا بن گیا سی سی ٹی وی کمپلیٹ روڈ کمپلیٹ ہوتے ہی انشاءاللہ سی سی ٹی وی کیامروں کے لیے بھی ہمارے شریف بھائی صاحب جو ہے کارپورٹر فرزن کے ذریعے جو ہے کچھ تھارٹی نے کچھ ڈیڈ ڈائن دیا ہے کتنے دن میں ہو جائے گا اس کا کچھ آپ کو آئیڈیا ہے الحمدللہ جو ہے یہ ڈیپینڈ آن کانٹریکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ ہے وہ لوگ جو ہے پندرہ دن کا تو تیرخل دیئے ہیں کارپورٹر صاحب کو لیکن انشاءاللہ جو ہے اب یہ کام ایسا ہے زمینی ستے کا اب برسات آ رہی ہم لوگ سب لوگ جو ہے پرسو ٹھائر کے وہاں پر خوبہ پانچ شاپ سے لے کے کریمیا مسجد تک رات کے تین بج گئے ان کے کارپورٹر صاحب کے پورے گھر کے بھائیاں پورے ٹھہرے ہوئے ماشاءاللہ پرشید صاحب رہنے دو ہمارے جن کے کزینس رہنے دو خود تاہا صاحب ٹھائر کے جو ہے ان کے والی صاحب ہم لوگ عزیز اللہ عثمانی نظیر بھائی صاحب رفیق پاشا صاحب ٹھائر کے جو ہے رات میں ہم لوگ تین بجے رات تک پرتے پانی میں جو ہے روڑ دلوائے تو اب یہ جو ہے انہیں باز پانچ گاڑیاں تک روک دیا مٹیریل نہیں لا سکا کیوں بہت کنٹینیو باری شوری صاحب اس سے جو ہے پورا ملبا جو ہے اپنا جتنا بھی مٹیریل ہے ویسٹ ہو جاتا لہٰذا پھر پانی روکے بعد میں ڈالیں گے تو یہ حساب سے جو ہے زمینی سطح سے جو ہے بہترین کام ہو رہا بھولکپور میں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اب یہ غوش صاحب کے خسمت سمجھئے یا ان کے خدم سے جو ہے جو ایریا چمک رہا ہے بھولکپور کا برسوں سے ہمارے اس سے پہلے بھی دو کارپٹر صاحب جو ہے ام ایم کے آئے لیکن ان کے جو ہے خسمت میں یہ کام نہیں رہا اور دوسرے بھی جو ہے 1986 سے جو ہے یہاں پر جو کارپٹر صاحب تھے وہ لوگ کیا کام کرے یہ عوام کی نظر میں ہے لیکن آج جب یہ ڈینامک نوجوان خواہ جب سے جیت کے آیا ہے آٹھ مہنے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسا سبکہ ساتھ سبکہ وکاس جھوٹ بولنے والی ایک سنٹرل میں گورنمنٹ ہے ہمارا جو ہے ہیدر آباد میں یا تیلنگانہ میں جہاں بھی مجلزتے آدھن مسلمین خدم جمع رہی ہے اللہ کا بہت بڑا حیثان ہے ہماری جو پہشان ہماری جو نشانی ہے ام ایم کی ہمارا کام ہے اور یہ کام جو ہے زمینی سطح پر بول رہا ہے یہ اسود الدین صاحب اور ازدبر الدین صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے سالہ رہ ملت مرہوم جو ہے ہمارے سلاود الدین عویسی صاحب کی جیوتیوں کا ستخہ ہے سالہ رہ ملت کی جیوتیوں کا ستخہ ہے آج جو ہے یہ سب کام جو ہمارے چل رہے ہیں الحمدلہ ابھی بولکور ایریے سے کچھ شکایت سننے کو ملی دی کہ کچھ پانی بھر گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب ویسی کچھ شکایتیں تو نہیں ہیں اور ویسے بھی اگر کوئی نئی بیلڈنگ بناتے ہیں تو اپنے کو پرانی بیلڈنگ ٹوڑنا پڑتا ہے پرانی بیلڈنگ کا ملوہ کچھ رہتا ہے تو اس سے کچھ دکت ہوتی لیکن وہی ملوہ ہٹنے کے بعد میں نئی بیلڈنگ جب بنتی ہے تو اس کی چمک اور اس سے رہنے والوں کو جو آرام ملتا ہے سیم وہی چیز ہے پرانی لائن توڑیں گے تو تھوڑا بہت پریشانی ہوگی اور وہ پریشانی کو دیکھتے ہوئے یا کرتے ہوئے رکھتے ہوئے اپنے کو آگے کے لئے بڑھنا ہے ابھی اس کے لئے آپ کیا بولیں گے ابھی تو ما شاء اللہ سب بہت اچھا بن گیا ہے سب لائنیں جو ہے الحمدللہ اچھی ہے ایسا نہیں بول سکتے آپ ایک جو 200 یا 400 گز کے گھر پر انڈیپنڈنٹ گھر رہتا تھا پہلے دو چار فیاملی ایک فیاملی رہتی تھی الحمدللہ آپ لوگ جو ہے نا گراؤنڈ پلس 2 گراؤنڈ پلس 3 کے لئے گورنمنٹ سے رجوع ہو رہے ہیں اب گورنمنٹ بھی الحمدللہ 21 دن کے اندر آن لائن آپ کو ساولت رگ دی 21 دن کے اندر آپ کو پرمیشن مل جارہا 21 دن کے اندر آپ کو پرمیشن لے کے آپ کاروائی کر رہی ہیں جب آپ کاروائی کر رہی ہیں پورا جو ہے سا آپ تامیری کام میں حصہ لے رہی ہیں تو جو ہے پائپ لیننگ بھی الحمدللہ جو حساب سا ہی ہے مہلے کے حساب سا اور KTR صاحب بھی پرس اعلان کرے آپ ملبا بول رہے ہیں ہمارے مہلے میں کئی بھی ایسی کوئی شکایت نہیں کارپرٹر صاحب صبح وارکنگ کو فجر کے ساتھ ہمارے غوث اتن تہا صاحب نوجوان ڈائنمک لیڈر صبح صبح بولتے فجر پڑ کے آ جاتے لوگا گھروں میں یہ بچہ ہمارے نوجوان کارپرٹر فجر کی نماز کے ساتھ ہی وارکنگ بولو آپ یا حلقے کی پورا حلقہ پیدل 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 کبھی سائیکل پیدل کبھی گاڑی پیدل جیسی سہولت ہے صبح ملبہ جو بھی رہیں گا اس کا ری یوز ہوں گا پھر سے پھر سے اس کا ملبے جو ہے پھر جو ہے استعمال ہوئے جیسا کہیں ریتی بنا رہے ہیں سمیٹ بنا رہے ہیں یہ کٹی بھو انتہا ساب کارپوریٹر کشیرабاد بھولکپور سے تھے جنہوں نے ڈینیچ کے اوپر بہت اچھا خیال تھے پیش کیے اور انشاءاللہ آگے بہت جلد یہ پرابلم ہو جائے اللہ نے چاہت ہو اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا بی ٹی ایس نیوز چینل جو ہر وقت لائک کرتے رہیے شیئر کریے جائے ہند چائے تلنگانا موسیقی ہم نے پورا ٹام جیسی پتہنے کے آنے کیا ملکائی ٹھیکھو مت Haven ملکائی ٹھیکھو متر ملکائی ٹھیکھو متر ترے والمال لکھو پیسے ملکoqu میں تو وہاں عاؤت سپر کو ویٹوں رو